نحمد ونسلی علیہ رسول کریم فعوذ باللہ حبن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تقصیب کے مہمان سوسی رانا سناؤلہ صاحب کا وزر قانون ہمارے شہر کے ثبوت اور ہماری پاکستان لیول اور پنجاب لیول کی قیادت جو ہمارے وقلہ کی انٹیگریٹی اور اس کی گریز کی علامت ہے میں اکثر خواہ کرتا ہوں کہ میرا بے شک ایک ڈیزنس کمیونٹی سے تعلق ہے لیکن حقیقت میں جو اللہ تعالی نے پاکستان میں پیشہ وقالت کو گریز دی ہے وہ شاید کسی اور پیشے میں نہیں میں شیخ برادری سے تعلق رکھتا ہوں میرے سارے میرے رشتہ دار ٹیکسٹائل سے منسلک ہیں میرے والد صاحب سارے لیکن میں نے اس پیشے سے محبت کی ہے اور میں نے اپنے دونوں بیٹے جو ہیں وہ لا سے ریلیٹڈ کیے اور بارسٹر بنائے صرف اس پروفیشن کی انٹیگریٹی کو دیکھتے ہو تاکہ وہ کل عظم نظیر طارد صاحب بنے آسن خون صاحب بنے اعتزاز آسن بنے احسن جفر بنے تو اس پیشے میں گریز ہے ابھی بات کر رہے تھے عظم نظیر طارد صاحب ہمارے ملک کے سیاستان اور بھی ہیں اور ان پر مختلف الزامات لگے ہیں لیکن رانہ صلی اللہ صاحب کی اصل طاقت جو ہے نا یہی گھکلا کمیونٹی ہے اور جیسے وہ بھی ان کے جذبات بتا رہے تھے عظم نظیر طارد صاحب کے کہ جب ان پر یہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جذباتی وکیل جذباتی نہیں ہوتا لیکن کیوں کہ وکیل کے ساتھ ہوا تو وہ جذباتی ہوئے اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی طرح ان کے کیس کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ نے عظم نظیر طارد کو بھی عزت دی اور رانہ صلی اللہ صاحب کو بھی با عزت طور پر ان کی دیل ہوئی چھوڑے موٹے معاملات ہوتے ہیں میں فیصل آباد بار کا دو ہزار دس میں پریزیڈن رہا ہوں اور چودہ پندرہ سو سٹوڈنٹ شیخ یہاں عموماً پریزیڈنٹ نہیں بنتا ہے کیونکہ شیخ کمیونٹی عموماً کاروبار کے تعلق آتی جات بنتے ہیں آرائی بنتے ہیں یا راجپور بنتے ہیں تو میری صرف میں نے ایک ماہ کمپیئن کی اور میرے چودہ پندرہ سو سٹوڈنٹس تھے کیونکہ میں بتیس آج سے درس و تدریس سے ہوں تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں آباساکی صاحب کو میں میرے بیج میٹ ہے میرے کلاس فیلو ہے میں بہت یعنی اپنی سٹوڈنٹ آئیس سے جانتا ہوں جتنا بکلا کال کے لیے آباساکی صاحب نے کوشش کی اور آج اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکستان باہر کنسل کا ویس چیئر میں منایا میں سمجھتا ہوں کہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں نا وہ اپنی غلطیوں کا ادراک بھی کرتی ہیں اور غلطیوں کو تصمیم بھی کرتی ہیں ورنہ جس قوم میں جس قوم میں غلطی کی تصیح کی اور غلطی کو ماننے کی سخت نہ ہو وہ قومیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس قوم میں ہی پھر رنگیلے پیدا ہوتے ہیں اور پھر انہی قوموں میں جو ہے نا وہ اندلس دوبتا ہے اگر آج ہماری بار کا میں بڑی دکھ سے بھی کچھ کروں گا کہ یہ کچھ ریاکشن اچھا نہیں تھا ہم وہ واحد پیشہ ہے جہاں یونٹی پائی جاتی ہے اگر غلطی کمیونٹی جو اور اس کا پاکستان بار کانسل کے وائس چیئر میں میں سمجھتا ہوں ایک باپ کی حیثیت سے وائس چیئر میں کو ہم نے عزت دی ہے ہم نے اس کو بنائے اور اس کی پرورش بھی ہم نے کی ہے آبا ساتھی کی اگر اس نے بطور باپ کے کوئی اپنی تسریع کے لیے یا اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے تو اس میں باپ کی بات پر غصہ نہیں کرنا چاہیے میں بڑی سیدھی سی بات کرنے کا اور میں اپنے چھوڑے بھائی انتیاز ہونے سے بھی بات کروں گا پرشنل لیول پہ بھی تو اتنا جذبات اسی جذبات وکیل جذباتی نہیں ہوتا اگر وکیل جذباتی ہو گیا تو پھر وہ وکیل ہی نہیں ہے تو میں اپنے یعنی بھائیوں سے اور فیصلہ باد باہر کے دوستوں سے اور اپنے میرے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا جب کوئی بڑا بات کرے تو آئیدہ جذباتی نہ ہو یہ ہماری بار کا آپ لوگ جو ہے نا ہماری بار کا انڈیکس ہے ہمارے شہر کا انڈیکس ہے تو باہر کے ایک گھر ہمارا ایک ایک کمیونٹی ہے ایک گھر ہے غصہ بھی آپس میں ہوتا ہے تو اس میں زیادہ لینا نہیں چاہیے نہ کسی بیوٹسی فورس کو اس کو مس یوز کرنا چاہیے یا پروپوگیٹ کرنا چاہیے ہمارے گھر کا معاملہ ہے باپ نے بات کی کسی بچے نے ریئیٹ کیا انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو سو جائیں گے اور انشاءاللہ آئیدہ جب یہ لوگ آئیں گے ہمارے جو بڑی قیادت ہے ہم انہیں جو بھی یہ حکامات ہمیں دیں گے ہمارے کانڈرٹ کو دوست کرنے کے لئے ہماری دوستگی کے لئے ہم اس کو آمین کہیں گے اور انشاءاللہ ہم کی قیادت دونہ صاحب اور سارے دوست جو ہمارے ماشاءاللہ شہر کو اور ہماری بار کو لیڈ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ آمین کہیں گے تو اس لیے بلکل جو ہمارے مہمان ہیں انہیں محسوس نہیں کرنا چاہیے اگر کچھ کسی کی انہوں نے محسوس کیا کیا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ بات بات کی حوالے سے ایک سینئر ایڈوکیٹ کے طور پر میں معذرت بھی کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور انشاءاللہ اور آج جو محفل ہے ہماری جس دلے کے لیے سجائی گئی ہے تحیل نسولہ وڑائچ کے لیے انشاءاللہ تمام دوست ان کی حمایت کرتے ہیں تو ایک چیز جو ہے دوست کیونکہ باہر ہے رانہ سناؤلہ صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا تھا کہ ہمارے بار کے سینئر ایڈوکیٹ ہے جعوید ایوان صاحب ان کے شاگیرت ہے مجھے ایک بڑی نے زبردست بات دیکھی پہلے میں نے یہ اس قسم کے جذبات نہیں دیکھے کہ وکلا میں سینس آف اکنالیڈمنٹ ہے ان کے اندر وہ سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا ذکر کرتے ہیں یہ وہ آج مجھے بڑے خوشی ہوئی کہ جب آزم نظیر طارد صاحب سٹیج پہ آئے اور ڈائس پہ تقریر فرما رہے تھے تو انہوں نے نسوانہ صاحب جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان بار کانسل کا میمبر ہوں تو اس کو اکنالیڈج کیا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی یہ احسان کرتا ہے تو اس کو اکنالیڈج کیا جائے اور ایک چیز اور کیونکہ میرا اسی بیہج سے تعلق ہے آصر بھون صاحب میرے بیہج میٹ تھے آزم نظیر صاحب صاحب تو مجھے تین چار سال جونئر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آج اگر پاکستان میں اگر کوئی انصاف کے لیے آزادی کے لیے اور آئین کی یعنی پاسداری کے لیے کوئی بات کرتا ہے آئین کی بلندی کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو یہ یہی لوگ ہے جو اس وقت سٹیج پہ براجمان ہے اور یہ اصل میں جو قانون کی بات کرتے ہیں قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں اصل میں یہ پاکستان کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں تو جب تک ہماری کمیونٹی میں یہ چیز پائی جائے کہ پاکستان میں دوسرے جو پروفیشنز ہیں ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ بے حصی پائی جاتی ہے صرف ایک ہی آواز ہے ایک ہی آواز ہے وکلا کی جو قانون کی بات کرتی ہے جو پاکستان کی بات کرتی ہے اس لیے بھائی ہمیں اپنے یہ پیشے کے حوالے سے بالکل کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے ہم اس قوم کے معمار ہیں ایک قانون دان ہی تھا جس نے پاکستان بننے کی بننے کا خواب دیکھا ایک قانون دان ہی تھا جس نے اس پاکستان کو بنایا تو ہمیں فخر ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنے بھی پیشے ہیں اللہ کی صفت جو جڑی ہوئی ہے وہ کسی اور پیشے کے ساتھ چارٹر اکاؤنٹ کے ساتھ تاجر کے ساتھ سندکار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اللہ کی صفت صرف وقیل سے جڑی ہوئی ہے اللہ سب سے بڑا وقیل ہے تو ہمیں اللہ کے آقامات پر بھی چلنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے رواہ داری اور برداش کا مادہ پیدا کرنا ہے اور وقلہ کو سخایا بھی اس لیے جاتا ہے اور ہمیں وقیل بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے رواہ داری اور برداش کا اندر جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی برداش اور رواہ داری سے ہے اگر وہ برداش اور رواہ داری نہ ہوتی تو آج اسلام تمام دنیا میں نہ پھیلا ہوتا آئی ڈیرڈ مسلمان نہ ہوتا تو ہمیں بھی اپنے اندر جو رواہ داری اور برداش پیدا کرنی ہے میں بہت خوش ہوں ہمارے پیارے دوست انتیاز دونہ صاحب تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ علیہ وزیز اور انشاءاللہ علیہ وزیز ہم سارے ایک ہیں اور یہی یونٹی جو ہے ہماری گوگلہ کی یہ ہماری شناخت تینکیو